بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس کے اندر ہم نے ایرینی لین گچمی سمانا ہی قائس ہی پڑھنا ہے تو اس میں ہم پہلے یہ جان لے کہ ایرینی لین گچمی سمان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایرینی لین گچمی سمان کے اندر ہم کسی سے سنی ہوئی بات کو آگے کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں نارملی جب آپ کو کوئی نیوز دینی ہوتی ہے تو آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ نارمل سنیریوں سے ہٹ کے جب کچھ سیچویشن ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی آپ اس کا ایرینی لین گچمی سمان کا استعمال کرتے ہیں گچمی جو بیلی لین گچمی سمان ہوتا ہے اس کو ہم کا بھی استعمال کرتے ہیں جب ہم نے خود کوئی چیز کو وٹنس کیا ہو اور یہ جو ایرینی لین ہے اس کو بیلی لیرسی گچمی زمان بھی کہتے ہیں جس کو انڈریکٹ پاسٹنس آپ کہہ لیں جس میں آپ مینڈی کسی سے سنی ہوئی بات کو لیکن سم ٹائمز نارمل سنیریوں سے نارمل سیچویشن سے ہٹ کے کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں جو گچمی زمان اور ایرینی لین یا آپ اس کو بیلی لیرسی گچمی زمان کہہ لیں اس کا سفکس کیا ہے وہ ہے مش اب مش کے ساتھ ہم نے کسی بھی زمان کی حکائس ہی کے ساتھ پڑا ہوا ہے کہ جب بھی کسی زمان کی حکائس ہی بنائیں گے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ بیلی لی گچمی زمان کا سفکس لگائیں گے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ لاس لیٹر چونکہ شے یہاں پہ جو علم لو اور علم سوس پارٹ ہے اس کے اندر شے ہوگا تو اس صورت میں وہاں پہ تے کنفرم آئے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پوروے باول ہارمونی کے اکورڈنگ آ جائے گا لیکن جب ہم جائیں گے سورو میں دونوں پارٹس کے اندر تو اس صورت میں یہ جو بیلی لی گچمی زمان کا سفکس ہے یہ دے کے ساتھ پوروے باول ہارمونی ہے گا یعنی ان جینرل اگر ہم لکھیں تو جو اس کا سفکس کا ایک جینرل ہوتا ہے شیپ اس کی وہ دہ والی ہی ہوگی اور اس کے اندر پھر آگے جیسے دے کے ساتھ پوروے باول ہارمونی دے کے ساتھ پوروے باول ہارمونی پھر ہم جو ہے وہ دے دی دو اور دو لکھ لیتے ہیں اسی طرح دے دی دو اور دو لکھ لیتے ہیں وہ والا پارٹ بھی آئے گا اس کے علاوہ یہاں پہ مش 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 ایک دفعہ انڈرٹڈ کے ساتھ اور ایک دفعہ ڈرٹڈ کے ساتھ تو مش اور مش کر کے یہ پہلا والا یہاں پہ غلطی سے مش پہلے لکھا گیا ہے اور جو دوسرا ہے وہ اب کیا ہوگا مش یہاں پہ لکھتی ہے ہم نے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں جو ضرورت پڑے گی وہ کس چیز کی پڑے گی علم سزلک ایکی کی پڑے گی جس کی دو برانچز ہوں گی ایک ماں ہوگی اور ایک جو ہے وہ میں ہوگی اس کے علاوہ ہمیں کیا ضرورت پڑے گی اس میں سورو ایکی کی ہمیں ضرورت پڑے گی جس کی چار برانچز ہوں گی اس کے علاوہ ہمیں یہ بفر لیٹر کی ضرورت پڑے گی کب صرف علم لسورو اور علم سزل سورو میں کیونکہ اس کے اندر جب ہم یہ بیلیلی کے اچمی زمان کا پارٹ لگانے لگیں گے تو اس میں سورو ایکی کے بعد سورو ایکی کا لاسٹ لیٹر وابل ہوگا تو اس میں بیلیلی کے اچمی زمان کے اندر ہم نے ایون بیلیلی اور بیلیلیس دونوں کے اندر ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ جب ان کا سفکس لگانا ہوتا ہے اور اس سے پیچھے لاسٹ لیٹر اگر وابل ہو تو خاص طور پر جب ہم اس ہم جملے لیئر میں ہوتے ہیں اس ہی میں ضرورت پڑتی ہے فیل جملے لیئر میں نہیں پڑتی لیکن جب ہکائیس ہی میں ہم آتے ہیں تو آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہے یہاں پہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ والا جو پارٹ ہے سورو والا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو بیلیلی گیچمی زمان کا پارٹ ہوتا ہے اس کو سورو ایکی کے ساتھ ہی اٹیچ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ بفر لیٹر کی ضرورت سب میں پڑتی ہے یہ نارمل جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں بین اور بیز میں صرف ضرورت پڑھتی ہے لیکن جب یہ ہکائیس ہی ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو یا جو ہے بیلیلی گیچمی زمان کا اگر بات کریں اسیم جملے لہر کی اسی طرح بیلیلی گیچمی زمان کے اسیم جملے لہر کی تو وہاں پہ جب ہم سورو میں آتے ہیں تو ہمیں یہ بفر لیٹر کی ضرورت پڑھتی ہے اس میں رول یہ رہتا ہے نارملی یہ بفر لیٹر کی ضرورت پڑھتی ہے دو ووولز کے درمیان لیکن ان دونوں جگہ پہ خاص طور پہ لاس لیٹر ووول ہونے کی وجہ سے آگے جب سفکس لگے گا تو یہ بفر لیٹر لگے گا اس کے بعد جب ہم آتے ہیں بات کرتے ہیں کہ پرسنل سفکسز کیا ہوں گے تو پرسنل سفکس یہاں پہ میں یہاں پہ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کے یہاں پہ جو ہے نز اور یہاں پہ جو ہے وہ پھر کچھ نہیں ہے لار لیٹر آپشنل ہے آپ لگانا چاہیں لگا لے نہ لگانا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے انڈ پہ لار لیٹر لگ جائے گا اور لار لیٹر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ٹو وی ووول ہاربنی جیسے علم سوز لک ایک ہی کے اندر ہوتی ہے اسی طرح لار لیٹر کے اندر بھی جو ہے وہ ٹو وی ووول ہاربنی اپلائے ہوتی ہے اب یہ تو تھا اس کا بیسک سٹرکچر کہ ہم اس کو کس طرح سے اپلائے کریں گے اس کے بعد آ جاتی ہے بات کہ یہ ہم اس کو استعمال کب کریں گے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں ان نے کہا ہے کہ ایرینی لین گچمش زمانن ہکائے سی گچمش تے یپلان بی ایل ایم دین دہا انجے یپلان اشلی گچمش تین انجے کی گچمش افادید ہے یعنی یہ جو بیلیرسیز یا اورینی لین گچمش زمان کی ہکائے سی ہے اس میں ہم ماضی میں جو کیے جانے والے کام ہیں ان سے پہلے کیے جانے والے کام یعنی ماضی سے پہلے کا ماضی جو ہے اس کو ایکسپریس کرتا ہے بوکیپ گچمش زمان دہ اورتایا چکان یہ جو سفکس ہے یہ پاسٹنس میں سامنے آنے والا وے بیتین اور ختم ہونے والا سٹارٹ اور انڈ ہونے والا اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اورتایا چکان کا مطلب ایسے نورملی کیا ہوتا ہے سامنے آنا تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ سٹارٹ اور انڈ ہونے والا ٹھیک ہے ایسے ایکشن کو بتانے کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں آنلا مشت وہ سمجھ چکا تھا آنلا مشت میں سمجھ چکا تھا یعنی کسی چیز سے پہلے سمجھ چکا تھا ایک کام ہونا تھا اس سے پہلے میں اس چیز کو سمجھ چکا تھا پر ایکزمپل آپ کہہ سکتی ہیں میں سیز دین دیر سال مدان ہونجے اورینی لین گچمش زمانہ نکائے سی اورین مشتم آنلا مشتم ٹھیک ہے میں جان چکی تھی میں سمجھ چکی تھی آچھا آنلا ما مشتم میں نہیں سمجھ چکا تھا مجھے نہیں سمجھ آیا تھا اس سے پہلے آنلا مشمیدم کیا مجھے سمجھ آ چکا تھا آنلا ما مشمیدم کیا میں نہیں سمجھ چکا تھا اب اس میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ چکا تھا کی فارم میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں سم ٹائمز چکا تھا جو ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا ہوگا جیسے ہم نے پچھلے ٹنسلز کے اندر بھی یہ بات سیکھی ہوئی ہے کہ کسی ایک زمان کو کسی ایک زمان کے ساتھ صرف ریلیٹ کر دیں تو وہ ٹھیک نہیں رہتا خاص اور پھر ٹرکش کے اگر ہم بات کریں تو ہم اس کو کسی ایک انگلیش کے یا اردو کے زمان کے ساتھ ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے بعض اوقات مینلی جو بات میں نے جیسے آپ کو کہا کہ چکا تھا میں ہم مینلی اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے لیکن سم ٹائم جو ہے وہ میں نے ایسے کیا تھا میں ایسا کر چکا تھا کیا تھا تو وہ چکا تھا میں بھی اور کیا تھا میں بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے سینٹنس کے اوپر تو اس کے اندر مزید ایسا کوئی بات نہیں ہے پورا جو علوملو علومسوز علوملو سورو علومسوز سورو کے اندر کیا کیا ویرییشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم ان جینرل بات کر چکے ہیں ہاں یہاں پہ مشک کی وجہ سے یہاں پہ تے آیا ہے یہاں پہ بھی تے آیا ہے اگر ہم نارملی بات کریں نا تو جب ہم بیلیلی گیچمی زمان میں ہوتے تھے تو بعض اوقات علوملو میں چاہے تے آتا تھا سفکس میں لیکن علومسوز میں تے دے بن چکا ہوتا تھا کیوں کیوں کہ درمیان میں علومسوزلو کے ایک ہی آ جاتی تھی لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کیونکہ مشک نے انڈ پہ ہی آنا ہے ٹھیک ہے جی تو مشک کے بعد جو ہے وہ چونکہ اس نے آنا ہے بیلیلی گیچمی زمان کے سفکس نے تو اس لئے یہاں پہ علوملو اور علومسوز سورو کے اندر جو ہے وہ تے تے ہی رہے گا اس کے علاوہ جو خالی میں آیا ہے خالی نہیں آیا ہے اس کی وجہ بھی بیلیلی گیچمی زمان ہی ہے کہ اس کا سفکس ہینڈ واؤول پہ ہو رہا ہے تو اس لئے ہم ایک ایڈیشنل واؤول وہاں پہ نہیں لے گئے تے بن پرسنل سفکس لگانے سے پہلے ہم خالی میں خالی نہیں اس کے اندر یہ جو کے لگا ہے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بیلیلی گیچمی زمان کے اندر ہی سب سے پہلے پڑا تھا اور جہاں جہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیلیلی گیچمی زمان کی ضرورت پڑے گی وہاں وہاں پہ ہمیں یہی سفکس بز کا لگانا پڑے گا نارملی بز کا سفکس از ہوتا ہے لیکن جہاں پہ بیلیلی گیچمی زمان پارٹ بنے گا وہ اس کا سفکس یا بنا دے گا کے بنا دے گا اس کے بعد انز ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ اس طرح سے ہے اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر اس کی ایکزیمپلز کے اوپر تو یہاں پہ ہے کہ امریکہ یا گیت میں دین اون جے انگلیز جے ارین مشتم امریکہ جانے سے پہلے میں انگریزی سیکھ چکا تھا میں نے سیکھ لی تھی کس سے پہلے امریکہ جاں میں پاسٹ میں امریکہ گیا اور امریکہ جانے سے بھی پہلے یہ گیچمیش ہے اور گیچمیش کا گیچمیش کیا ہے انگریزی سیکھنا تو میں امریکہ جانے سے پہلے انگریزی سیکھ چکا تھا یہ وہ تھرڈ پرسن نے کسی کوئی بات کی ہے اس کو یہ پرسن جو ہے وہ نہیں سمک یہ بھی تھرڈ پرسن ہے ہم دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں اور دونوں تھرڈ پرسن ہے جن کی بات ہو رہی ہے ایک نے بات کی ہے دوسرے سے سنی ہے لیکن جس نے سنی ہے اس کو سمجھ نہیں آئی تو میرے خیال سے اس نے وہ کیا کہنا چاہتا تھا اس کو سمجھ نہیں آئی ہے آئی تھی آئی ہے آئی تھی میں زیادہ بہتر رہے گا میں ماضی میں رہتے ہوئے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو یعنی دو لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے فر ایکزمپل سیکنڈ پرسن میرے سامنے ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کی عمر کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں مجھے ایسی فیلنگ آئی کہ جیسے اس سے پہلے آپ اس کو نہیں جانتے تھے تو یہ ایک question میں چلے گی بات کہ ماضی کے ماضی کی بات کہ آپ عمر سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے کیا یا آپ کا تعرف نہیں ہوا تھا کیا تو اس کے اندر ہم ارین مشتیم کے اندر علم لو بات کی ہے اور اس کے اندر ہم نے علم سوز بات کی ہے اور یہاں پہ گت مشتی ارین مشتی بھی گھار سکتے تھے یہاں پہ اس سے پیچھے بین کچھ نہیں لگا ہوا تھا تو اس وجہ سے یہاں پہ بین کا سفکس لگانا ضروری نہیں تھا ہم کچھ اور بھی لگا سکتے تھے یہاں پہ بین جے اندر میں کی استدین ہم نے تھرڈ پرسن میں بات کی آپ کے خیال سے سیکنڈ پرسن میں بات ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے آن لاما مشتن آن لاما مشتنز کر کے بھی ہو سکتی ہے آن لاما مشت لار بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ اس سے پرک نہیں پڑے گا اس کے بعد سیز کی بات ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی پھر مائی دن از کی آئے گا تانش مامش اور اس میں بھی ہم نے سورو میں علم سو سورو بنایا آچھا آپ کے ساتھ مل کے یہ ایک ایکسرسائز نمبر فائیو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ٹائم کے اکورڈنگ کہ ہمیں سکس ایکٹیویٹی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے ہاکان چوچک لونو کچک بھی خسابادا کیا ہونا چاہیے یہ چھر مشتی یہ چھر مشتی اس کے بعد ہے کیا بنے کی اس کی ٹرانسلیشن ہاکان نے اپنے بچپن کو ایک چھوٹے سے کسپے میں گزارا تھا سیندہا ہنجے بھی ریکلام فلم اندے اوئی ناما شمیدن اوئی ناما شمیدن وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اوئی ناما شمیدن تم اس سے پہلے جو ایڈوٹائزمنٹ موویز ہوتی ہیں یعنی ایڈز ہوتے ہیں اس میں تم ایکٹ کٹ چکے کٹ چکے ہو کیا اس کے بعد ہے سیندہا ہم چوک خدو گشتی میرا امتحان بہت بورا گزرا ہے لیکن میں افسردہ نہیں ہوں میں نے پڑھائی یعنی میں نے پہلے سے پڑھائی جو نہیں کی تھی اس لیے چلیش ما مشتم سیویم بایرام سباہ ارکین دین کھلکب حاضر لان مشتر مشتر سیویم کی بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن ہے تو حاضر لان مشتر سیویم عید کی صبح یا تہوار کی صبح نورمالی ویسے اس کو عید کے میننگ میں لیا جاتا ہے عید کی صبح جلدی سے اٹھ کر تیار ہو چکی تھی ام اکلی اولانہ خداد یہ لارجابو فابرکہ تھا چلیش مشتر چلیش مشتر چلیش مشتم اگر ہم کسی میں بھی بات کر سکتے ہیں جی وہ ریٹائر ہونے تک ہم نے تھرڈ پرسن میں بات کی ہے تو وہ ریٹائر ہونے تک کئی سالوں کئی سال اس نے اس فیب فیکٹری میں کام کیا تینجرے یانمش سین چکار کین ہو جا سوندر میمش میدن میمش میدن گوٹ کیا ٹرانسلیشن بنے گی کہ جو پہنے وہ جل کے تم نے جانے سے پہلے کیا سٹوو کو نہیں بند کیا تھا جانے سے پہلے یا جاتے ہوئے جاتے ہوئے جی چکار کین ہے نا جی چکار کین ہے تو اس کی وجہ سے جاتے ہوئے تم نے چولہ بند نہیں کیا تھا چکار کیا سافر لیر گیل میدن اونجی بھتن اس لیری میں پیتھر مشتم پیتھر مشتم نیگٹیو ہو سکتا ہے غلومسوس ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے مہمانوں کے آنے سے پہلے میں اپنے سارے کام جو ہم نے کیا اس کے اکورڈنگ میں اپنے سارے کام ختم کر چکا تھا یا کر چکی تھی نیدین بھو کا دار شہر دیں اس وجہ سے تم اس حد تک سرپرائز ہوئے ہو دہا انجھے ہچ سہر باز گھر میں مشمیتے ہیں ہچ کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ نیگٹیو گنا چاہیے تم اس سے پہلے کبھی سہر باز کیا کہتے ہیں وزرڈ کو آسان لفظوں میں بتائیں یہ مطلب ایک بندہ جو ماجک کرتا ہے یہ میجیشن تو بعض لوگوں کو نہیں نا کچھ وکیبری ورڈز آتے ہوتے تو ہم ان کے لئے تھوڑی سی جب اتنی آسانی کر رہے ہیں تو یہ بھی آسانی کریں گے کہ میجیشن کہیں گے چلیں یہاں تک رکھتے ہیں نیکسٹ کلاس میں اس سے آگے کونٹینیو کریں گے انشاءاللہ جی چلیں جی موسیقی